اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبق ہے فیل ماضی اور اس کی اقسام لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک کہانی پہلے سنیں گے کیا آپ سب کو پیاسے کعوے کی کہانی آتی ہے I'm sure آتی ہوگی چلیں پھر بھی ہم ایک دفعہ اس کو سن لیتے ہیں ایک کوا پیاسا تھا وہ پانی کی تلاش میں بہت دیر ادھر ادھر گھوم رہا تھا لیکن اسے کہیں بھی پانی نہ ملا اڑتے ہوئے وہ ایک باغ میں پہنچا وہاں اس نے پانی کا ایک مٹکہ دیکھا لیکن جب اس نے مٹکے کے اندر دیکھا تو اس میں پانی بہت ہی کم تھا کوا نے بہت سوچا کہ اب وہ پانی کیسے پیئے کچھ سوچنے کے بعد کوا کو ایک ترکیب سوچی اس نے مٹکے میں کنکریاں ڈالنا شروع کرنی دھیرے دھیرے کنکریاں ڈالتے ہوئے مٹکے کا پانی اوپر آ گیا کوا نے پھر پانی پیا اللہ کو شکر ادا کیا اور اڑ گیا تو سٹوڈنٹس اس کہانی کا نتیجہ آپ کو پتا چلا جی بلکل خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں آج کے زبا کا آغاز ہم اس کہانی سے کرتے ہیں اس کہانی میں تلاش کرنا گھومنا اوپر آنا اڑ گیا وغیرہ کام یعنی فیل کو ظاہر کرتے ہیں فیل کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فیل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے جیسے اڑا اوپر آیا پڑھا لکھا وغیرہ لیکن جب کوئی بھی کام کسی خاص زمانے کی طرف اشارہ کرے کیونکہ فیل کا تعلق زمانے کے ساتھ ہوتا ہے اور آج ہم جس زمانے کی بات کریں گے اور جس کا ذکر اس کہانی میں بھی ہوا ہے وہ فیل ماضی ہے یعنی وہ فیل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے مثلا پاسٹ میں پایا جائے جیسے پیاسا تھا اڑ گیا ماضی کی علامت ہیں لیکن اس بات کا پتہ ضروری ہے کہ ماضی میں کام مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے یعنی کام ماضی قریب میں بھی ہو سکتا ہے اور ماضی دور میں بھی ہو سکتا ہے اسی طرح ماضی میں کسی کام کے کرنے میں شک بھی پایا جا سکتا ہے اور تمنا اور آرزو بھی پائی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی کام مسلسل اور جاری حالت میں بھی پایا جا سکتا ہے اس طرح فیل ماضی کی چھے قسمیں ہیں آئیے اب ہم ان چھے قسموں کو باری باری دیکھتے ہیں وہ فیل ماضی جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا صرف گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ گزرا ہوا زمانہ نزدیک ہے یا دور تھا مثلا کوا تھا اڑ گیا وغیرہ ماضی مطلق کہہ راتا ہے وہ فیل جس میں کوئی بھی کام گزرے ہوئے نزدیک کے زمانے میں معلوم ہو جیسے ہمزہ آیا ہے فڑا گئی ہے ماضی قریب کہلاتا ہے وہ فیل جس میں کوئی بھی کام دور کے زمانے میں ہوا غالب نے لکھا تھا ہم گئے تھے وغیرہ ماضی بعید کہلاتا ہے وہ فیل یا کام جس میں گزرے ہوئے زمانے میں شک پایا جائے جیسے اس نے خط لکھا ہوگا ماضی شکیہ کہلاتا ہے وہ کام جس میں گزرے ہوئے زمانے میں عارضو یا تمنا یا شرط پائی جائے ماضی تمنای کہلاتا ہے اور اگر کام جاری حالت میں پایا جائے جیسے وہ ڈھوڑتا ہوگا تو یہ ماضی استمراری کہلاتا ہے چلیں اب ہم اس اپیزوڈ کے کچھ اہم نکات پر غور کریں گے نمبر ایک فیل وہ کلمہ ہے جو کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے جیسے اڑا تلاش پیا وغیرہ نمبر دو وہ فیل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو فیل ماضی کہلاتا ہے فیل ماضی کی چھے قسمیں ہیں اور یہ اقسام کام یا فیل کی مختلف حالتوں کی وجہ سے ہیں نمبر تین ماضی مطلق وہ ہے جو صرف ماضی کے زمانے کو ظاہر کرے جیسے وہ آیا ماضی قریب وہ ہے جو نزدیک کے زمانے کو بتائے جیسے حمزہ آیا ہے فرا گئی ہے وغیرہ نمبر چار ماضی بعید وہ ہے جو گزرے ہوئے زمانے کو جیسے غالب نے لکھا تھا تم گئے تھے وغیرہ بتائے ماضی شکیہ وہ ہے جو شک پایا جائے جیسے اس نے خط لکھا ہوگا وغیرہ نمبر پانچ ماضی تمنائی وہ ہے جس میں عارضو تمنا اور شرط پائی جائے اور ماضی اس طرح مراری وہ ہے جس میں کام جاری حالت میں پایا جائے جیسے وہ بھاگتا تھا سروڈنز اب ہم اپنا ٹیسٹ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے آج کی اپیزورڈ میں کیا سیکھا آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے اور ایک طرف کچھ جملے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ کون سا جملہ کون سا زمانہ ہے کاش تم محنت کرتے ماضی تمنائی اقبال نے لکھا تھا ماضی بعید احمد نے خط لکھا ہوگا ماضی شکیہ ندیم آیا ہے ماضی قریب سٹوڈنز اگلی اپیزورڈ تک اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ سٹوڈنز سٹوڈنز بنیلی اپنی سٹوڈنز سٹ"... موسیقی